سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مریح حسن اور میں ہوں علیہ آرہے ہیں بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بلاول آ رہا ہے پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ کراچی سے اسلامباد کے لیے چل پڑا مزارک آیت پر جیالوں سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ کٹ پتلی کو بھگانے کا وقت آ گیا اسلامباد پہنچ کر اس حکومت پر حملہ کریں گے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہم ہر پاکستانی کے حقوق کا تحفظ کریں گے سیلیکٹیڈ نے آپ کا ووٹ پیٹا کا مارا ہے آپ کی جیپ پیٹا کا مارا ہے آپ کی پیٹ پیٹا کا مارا ہے اب سیلیکٹیڈ کو جانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکی سارے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ تی کر چکے ہیں تین سال بہت ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کے شرکہ کا جگہ جگہ پر تپاک استقبال کیا جا رہا ہے بلاول بھٹو کی قیادت میں مارچ کے شرکہ اس وقت کہا پہنچ گئے ہیں جانیں گے ہمیں نمائندے اقتدار انور سے بھی ابھی آپ کو مناظر بھی ہم دکھا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری جو کہ اس وقت کنٹینر کے اوپر ہی موجود ہے پیپلز پارٹی کی عالی قیادت جو ہے وہ بھی بلاول بھٹو زرداری چیئرمن پیپلز پارٹی کے حملہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کا استقبال کر رہے ہیں اور وہ جو سلام کر رہے ہیں ان کا جواب ان کے ناروں کا جواب جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے دیا جا رہا ہے اپنی اپنی بلڈنگز پر جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں بیلکنیز میں ٹیرس پر اور بلاول بھٹو جو ہے وہ ویلکم کر رہے ہیں اس وقت جو کافلہ ہے آپ کو بتایا چلیں کہ کراچی کی اہم شہراؤں پر دواء ہے اور جو کارکنان ہیں جو جیالے ہیں ان کے ناروں کا جواب دیا جا رہا ہے ناروں کا جواب دیا جا رہا ہے اس عوامی مارچ میں جیالوں کی بڑی تعداد شریک ہے جو کہ پارٹی پرچم اٹھائے نارے بازی کر رہی ہے اور پارٹی ترانوں پر رکس کر رہی ہے بلاول بھٹو زرداری اس وقت پیپلز پارٹی کی دیگر قیادت کے ہمراہ کنٹینر پر موجود ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ رات اسی کنٹینر پر ہی گزاریں گے کسی رہنما کے گھر رات نہیں گزاریں گے اور یہ جو کافلہ ہے یہ کراچی کی اہم شہرہوں پر آمدھوا ہے اسلام آباد اس کی منزل ہے مہنگائی اور حکومت کے خلاف یہ عوامی مارچ پیپلز پارٹی کے چیرمن گلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت شروع ہوا ہے اور یہ کافلہ کراچی کی شہرہوں پر موجود ہے اور اسلام آباد جا کر یہ اختتام پذیر ہوگا پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کے شرکہ کا جگہ جگہ پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے اور پارٹی ترانوں پر رکس کیا جا رہا ہے پارٹی کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے اور حکومت مخالف نعرے لگائے جا رہے ہیں جیاروں کی بڑی تعداد اس عوامی مارچ میں شریک ہے اور مختلف شہروں سے ہوتا ہوا یہ عوامی مارچ اسلام آباد جائے گا مختلف مقامات سے دیگر کافلے بھی اس عوامی مارچ کا حصہ رہیں گے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاول ہٹو زرداری ہاتھ ہلا کر جیاروں کے نعروں کا جواب دے رہے ہیں لوگوں کی بڑی تعداد اس مارچ میں بھی شریک ہے اور جگہ جگہ پر اس عوامی مارچ کا پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی سے اظہار ایک جہتی کیا جا رہا ہے یہ مارچ مہنگائی اور حکومت کی پولیسیز کے خلاف اس کا آغاز ہوا ہے کراچی سے اسلام آباد تک یہ مارچ سفر کرے گا مختلف شہروں سے ہوتا ہوا یہ مارچ اسلام آباد پہنچے گا اور مختلف مقامات سے دیگر کافلے بھی اس عوامی مارچ کا حصہ بنیں گے چیرمن پیپلز پارٹی دیگر قیادت کے ہمراہ کنٹینر پر موجود ہے اور ہاتھ ہلا کر لوگوں کے ناروں کا جواب دیا جا رہا ہے حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں حسن عباس بتائیے گا کیا صورتحال ہے عوامی مارچ کی لوگ کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اس وقت جو ہے مارچ کہاں پر پہنچا ہے بلکل پیپلز پارٹی کی جانتے سے جو ہے اب حسن عباس کو ٹپ ٹائم دے کی سیاری کل بھی گئی ہے اور آج بقایتہ طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ لانگ پارچ کا آغاز مزارے سائٹ سے ہیا ہے بلاوال بٹو جرداری جو ہے بقایتہ طور پر اس لانگ مارچ کی سیادت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک سارپنان اور جیالوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے اگر ہم بات کریں بلاوال بٹو جرداری جو اگر ہم نے دیکھا کہ شیری رہما جو سینیر رہنمیبا ہے اس سائٹی کی رکانت کے اندر بھی ان کی بڑی نیچ کو ہم دیکھتے ہیں اور نیشنل پولٹکس کو کیا ہم بات کی پولٹکس کو بڑی بہتر پڑی تھی کہ وہ سمجھتے ہیں وہ بھی دلکل ہمیں بلاوال بٹو جرداری کے ساتھ تکاری دے رہی ہیں اس کے علاوہ جو ایدنسٹری تراجی مرتضہ باپ مہدر سیند شاہ ریزار اربانی شاہ ہم نے تکھائی دیو ہے سائٹی ساتھ ہم نے لیڈنگ دیوشن پہ تکھائی دیو ہے تو آگر نے دیکھا مزارت خائن کے در سے ریلی دیتی ہے اس سے باد یہ چارہ پہتر پہ یہ نفسری سے ہوتی نہیں جو ہے یہ پہجی ہے سٹار گیٹ پہ جاں بے تھوڑی در کیلئے ریلی کو روکا گیا ہے اسے ریلی کے جو ہیٹ کا ووٹش کاریٹ پہ موجود تھا لیکن تیل جو تھی تقریبا ان کے گروہ کے پاس تھی اور اسے ریلی کو مانت کرنے کے لیے جو ہم پر خائدہ پورت ہو جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا حسن آپ ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری بلاول ہاؤس سے مزارے قائد دیروانہ ہوئے تو آسفہ بھٹو زرداری نے بلاول بھٹو کو امام زامن بادھا بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے عوامی مارچ کا آغاز کیا ہے اسے قبل جو ہے بلاول بھٹو زرداری بلاول ہاؤس سے مزارے قائد روانہ ہوئے تو آسفہ بھٹو نے بلاول بھٹو کو امام زامن بادھا اور ان کے ہمرا مزارے قائد پہنچی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے رہنما اصولوں کی روشنی میں 38 مطالبات سامنے رکھ دی ہیں حکومت کی ہر سطح پر اماندارانہ اور آزدانہ انتخابات کا مطالبہ کیا گیا ہے انیس سو تہتر کے آئین میں دیے گئے متفقہ انتظامیہ اور عدلیہ کے جدہ جدہ اختیارات کے اصولوں کی پازداری کا مطالبہ کیا گیا ہے تمام اداروں کے آئینی حدود میں رہتے ہوئے کارکردگی اور اختیارات کا مطالبہ کیا گیا ہے پارلیمنٹ اور کمیٹی سسٹم کا استحکام اور پائداری بھی مطالبے میں شامل ہے پرنٹ اور الیٹرونک میڈیا میں بازدابطہ اور غیر اعلانیاں دونوں قسم کی سنسرشپ کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے آزاد الیکشن کمیشن قانون کے حکمرانی کو یقینی بنایا جائے کچھے آبادیوں اور انتہائی پچھماندہ علاقوں کو ریگولرائز کرنے بنیادی شہری سہولتوں کی فراہمی کے لیے قانونی فریم بک کی تیاری کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے آپ کو برا راستے چلیں گے پرنٹ دادن خان میں فواد چودری میریہ سے گفتکو کر رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں ہم نے اپنی خارجہ پالیسی بنانی ہے اپنے مفاد کے مطابق یہ لوگوں کو جن کے پیسے بھائر ہیں انہوں بھی ہوش ہوئی پہ ان کے چون روس کے دن چلا گیا ہے پاکٹیاں پیسے ادھر ہیں ان کی کیا ہے انہوں نے کون سے دوبارہ انشاءاللہ انہوں نے آنا ہی نہیں پاکستان کے لوگوں نے ان کی شاسی قبر ہمیشہ کے لئے کھول دی ہے اکرین اور روس کی رڈائی میں پچپنگ کیا رول ہے کس میں کوئی مسئلہت کا ہے یا ہموشی ہے لیکن یہ بات یہ ہے ہمارا دوز بزیراعظم امران خان ہمیشہ سے انٹی وار رہے ہیں اور آپ نے بیان بھی دیکھا ہوگا اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے افسوس ہے کہ یہ جنگ شروع ہوئی ہے باقی ریب اپنا اس کے دردے کالمی مسئلہ ہے اور پاکستان جو ہے اس کا کردار ہمیشہ امن کے لئے رہا ہے ہم آگے بڑھنے چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اپنے دو مسائل کی آپ دیکھیں دنیا جو ہے وہ سکڑ دی ہے اب یہ جو وہاں پہ ہوا ہے یوکرین اور روس کی لڑائی ہے ہمارے ہاں تیل کی قیمتیں دیکھیں آلڈ اتنی جلے گئی ہیں دنیا میں اس وقت تیل کی قیمتیں سو اٹھ ڈالر پہ پہنچ گئی ہیں گندم دنیا کی چالیس فیسد گندم جو ہے وہ روس اور یوکرین پیدا کرتے ہیں اس کی وجہ سے گندم کی قیمتیں اوپر جلے گئی ہیں غلے کی قیمتیں اوپر جلے گئی ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ جلد و جلد ایک معاملہ جو ہے وہ ذرا تھنڈا ہو تاکہ یہ چیزیں اوپر چیزیں اوپر چیزیں اوپر چیزیں یوکرین میں جو پرسان جسل ویان کی پرسان جسل ویان کی اوپر چیزیں اوپر چیزیں اوپر چیزیں اوپر چیزیں چوپس سال بعد اور اپر پاکستان پہنچ گئی ہے مہمان ٹیم دو دن بائیو سیکیور بابل میں رہے گی کرونا ٹیسٹ منزی آنے پر کھلاڑی پریکٹس کریں گے ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ چار مارچ سے راول پنڈی میں شروع ہوگا اوپر چیزیں اوپر چیزیں جس پر بابر آزم بھی پتنگ لے آئے لڑیوں نے پنڈی سٹیڈیم میں تین کھنٹے کا پریکٹس سیشن کیا بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس آسٹریل وی ٹیم چوبیس سال بعد اور اپر پاکستان پہنچ گئی ہے مہمان ٹیم دو دن بائیو سیکیور بابل میں رہے گی کرونا ٹیسٹ منزی آنے پر کھلاڑی پریکٹس کریں گے ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ چار مارچ سے راول پنڈی میں شروع ہوگا آسٹریل وی ٹیم تین ونڈے ایک ٹی ٹونٹی میچ بھی کھیلے گی آسٹریل وی کپتان نے سیکیورٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا ہے ادھر پنڈی سٹیڈیم میں قومی کرکٹس نے پریکٹس کے ساتھ ساتھ پتنگ بازی بھی کی امام الحق نے پتنگ پکڑی جس پر بابر آزم بھی پتنگ لے آئے لڑیوں نے پنڈی سٹیڈیم میں تین گھنٹے کا پریکٹس سیشن کیا بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی بزید اپ ڈیٹس کے لیے وزیڈ کیجئے ہماری ویب سائٹ ونیفور نیوز ایش ٹی ڈا ٹی وی رہیے با خبر اور دیکھتے رہیے رہن کو